بہاورپور چڑیا گھر میں ساتھ ہرنوں کی حلاقت کا معاملہ ہرنوں کی حلاقت کی ابتدائی پوسٹ مارٹم ریپورٹ آ گئی ہے پوسٹ مارٹم کی ابتدائی ریپورٹ میں زہر کانسر شامل ہے ہرنوں کے مرنے کی تحقیقاتی کمیٹی کے انچارج ڈائریکٹر وائل لائف زاہر علی کہتے ہیں کہ کیوریٹر چڑیا گھر بہتر کام کر رہے ہیں یہ سب انہیں ہٹوانے کے سانشز بھی ہو سکتی ہے مزید جانے کے محمود زہیر سے محمود بتائیے گا بہاورپور چڑیا گھر میں ساتھ ہرنوں کی اچانک حلاقت کے باعث تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی جو کہ اس وقت اگر آپ کو میرا کیمرہ من دکھا سکے تو تحقیقات کر رہی ہے کہ بہاورپور چڑیا گھر میں ساتھ ہرنوں کی حلاقت کیسے اچانک ہوئی اور آٹھ ہرنوں کو طبعی امداد دے کر فوری طور پر بچا لیا گیا اس تحقیقاتی کمیٹی کے انچارج ہیں ڈیریکٹر وائل لائف ہیں بہاورپور میں زاہد علی صاحب ان سے جانتے ہیں کہ کیا آپ ڈیٹ ہیں سر ایک تو یہ بتائیے گا کہ ساتھ ہرنوں کے مرنے کی کاؤز اب تک کیا آپ کے سامنے آئی جی ابھی اپرینٹلی تو کچھ ایسا کہا نہیں جا سکتا کوئی ٹاکسیفکیشن کا کوئی ایشو سامنے آ رہا ہے لیکن اس کے اب اس کو فردر بھی کنفرم کرنے کے لیے ایکسپرٹس نے کہا تو اس کے لیے ہم نے ابھی سامپل بجوا دی ہیں تو اس کے بعد ہی حتمی کوئی دیا جا ہے اگر ٹاکسی کا ایشو ہوتا تو باقی ہرنوں نے بھی اچارہ کھایا تھا وہ بھی مرتے ہیں جی ایکزیکٹلی اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی سارا کچھ کہنا قبض وقت ہے کہ کوئی بھی کرونک سیچویشن ایسی پریویل کر رہی ہے ظاہری بات ہے موسم کو چینج ہوا ہے تو اس کے لیے میں نے ایک اور بھی ابھی کیا ہے کام کہ ہم ایک اور ایکسپرٹ کمیٹی نوٹیفائی کر رہا ہوں میں جو آ کے جانوروں کی اوورال ہیلتھ کو ادھر دیکھے گی اور منیجمنٹل جو ہمارے ایشوز ہیں ان کو دیکھے گی کہ کہ ہم کسی جگہ اگر یہ کرسمس بھی تھی کل بچوں نے تو کسی نے آ کے کچھ ایسا نہیں کھلا دی ہوگا کہ مسیح بھائیوں کے بچے آئے ہیں ایسا جو ہوتا ہے وہ اکثر ٹیم اینیمل کے ساتھ ہوتا ہے اگر اس طرح کے کوئی سیچویشن ہو اس میں اب اگر آپ دیکھیں تو جتنے ساتھ اینیمل ہیں اس میں مختلف ایج گروپس کے اینیمل جو ہیں اکسپائر ہوئے ہیں اکثر جو ٹیم ہیں وہ بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں جو آ کے فٹھ فٹ کھاتے ہیں تو اس میں بھی ابھی یہ بھی پروب کمیٹی فائنڈینز کر رہی ہے ایک بات اور بتائیے گا یہاں پر یہ روایت رہی ہے مگر مچوں کے بچے مر گئے تو کیوروٹر تبدیل ہو گیا کیا کیوروٹر کے خلاف تو کوئی سازش نہیں ہے کہ اسے تبدیل کرنے کے لیے کی عملے نہیں ہیں کسی اور نے سازش نہیں ہے اسی کو فکس کرنے کے لیے تو اس دفعہ ہم نے سارا پراپر طریقے سے انکواری قرار رہے ہیں کوئی بھی فیکٹ کنسیل نہیں کیا گیا سارا لوگوں کے سامنے بروقت لائی گئی ہے ہر چیز اور ہمارا پورا دپارٹمنٹ میں ہمارے سیکٹری ساؤتھ پنجاب ہیں فارس دپارٹمنٹ کے اسی طرح ڈی جی وائل لائف ہیں سارے اون بورڈ ہیں منسٹر صاحب اون بورڈ ہیں تو اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایکچول جو ہیں وہ فیکٹس سامنے لے کے ہیں تاکہ تک فیکٹس اور پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ سمجھتے ہیں پوسٹ مارٹم رپورٹ آ چکی ہیں لیکن اس میں آگے فردر سسپیکٹ کیا گیا جو اس کا کہ آپ کیمیکل انیلسز کروائیں اس کے لیے بھی رپورٹ بھیجی جا چکی ہے وہ بھی بندہ وہاں پہ مارے جو ویٹ ہیں بہاول نگر کے وہ پہنچ چکے ہیں تو ان سے سپیشل ہم نے ڈی جی فورنزک سے اپنا ریکویسٹ کی ہے آج ان کی چھٹی تھی تو جو یہ بیسک انفرمیشن آئی ہے بیسک رپورٹ آئی ہے اس میں کیا ٹاکسی کا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ میبھی یہ ایکیوٹ ٹاکسی سٹی ہو لیکن فردر انہوں نے پوسیبلٹی اس کو کہا ہے انہوں نے اس کو پراپر ڈائیگنوز نہیں کر دیا تو ڈی جی صاحب بڑے سو انہوں نے کائننس کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بندے بھی بیجی ہیں جی آپ کا بہت شکریہ ابھی ڈاکٹر ڈریکٹر ہے وائلڈ لائف کے زہید علی صاحب بتا رہے تھے کہ منسٹر صاحب نے بھی ساموالے سے نوٹس لے لیا ہے منسٹر لائف سٹاک نے بقیدہ تحقیقاتی رپورٹ مانگ لی ہے اور جو تحقیقاتی رپورٹ یا ابتدائی رپورٹ تھی پوسٹ مارٹم کی اس کے بارے میں بھی زہید علی صاحب بتا رہے تھے